سواغت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج جو تین مدے میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں مدہ نمبر ایک ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے راشتریہ بیزتی ہوئی ہے ایس بی آئی کی راشتریہ بانگ کی سپریم کورٹ میں مودی سرکار کو بچانی کے لیے اور چنانو آئی اکت آرن گویل کا استیفہ کیا کہتا ہے مدہ نمبر دو یواؤں کو نیائے مہلاؤں کو نیائے کو لے کر راہل گاندھی اور کانگریس سے کی یوجنہ لے کر آئے ہیں کیا یہ چنانو میں گیم چینجر بن سکتا ہے اور مدہ نمبر تین جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں چنانو سے ٹھیک دو مہنے پہلے سی اے اے لاغو کرنا کیا بتلاتا ہے مگر سب سے پہلے ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں جو پورا گھٹنا کرم سپریم کورٹ میں ہوا کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سٹیٹ بانک آف انڈیا نے موڈی سرکار کے کہنے پر سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی پہلے کہا کہ ہم سیکرٹ الیکٹورل بانڈ سے جڑی جانکاری آپ کو نہیں دے پائیں گے تیس جون تک اور اس کے بعد پھٹکار لگنے کے بعد انہیں بارہ مارچ کو دینا پڑا بڑا سوال یہ کہ کس ادیوگ پتی نے کتنا پیسہ بھاچپا کو دیا ہے اور اس کے ایوز میں اسے کیا فائدہ ہوا ہے کیا یہ راز گلے گا اور اسی ہفتے چناب آیوکت آرون گویل کا استیفہ ہو جاتا ہے رہسمہ طریقے سے کیوں اس کی چرشہ بلکل نہیں ہو رہی ہے کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے مکل اویسار اس میں مہتپون یہ ہے کہ چندے کا کھیل تب ہی سمجھ میں آئے گا جب کس نے دیا کے ساتھ یہ بھی پتا چلے گا کہ کب دیا کس تارک کو دیا اور اس کے بعد کیا فیصلے سرکار نے اس کے پکش میں لیے تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ویپکش اور کچھ آپ جیسے پترکار ہیں ہم جیسے پترکاروں کو بہت محنت کرنی ہوگی اسے ڈیکوڈ کرنا ہوگا بھاکشا کیا ہے اس مدے کا پنچ ایک بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی لاج بچالی اپنے فیصلے پر قائم رہے اور دوسرا اس سے جو جڑا ہوا پہلو یہ ہے کہ اتنا موڈی فائیڈ ہے پورا کا پورا سسٹم کہ ایس بی آئی بائیس ہزار جی ہاں بائیس ہزار ایلیکٹورل بانڈز کا ڈیٹیل نہیں دے پاتا انتہا یہ ہے کہ چناؤ آیوکت بھی کس طرح سے ریزائن کرتے ہیں اور کئی سے بھی کوئی ڈیٹیل انویسٹیگیشن اس پر نہیں آتا ہر جگہ بس موڈی جی موڈی جی اور موڈی جی کا شکنجا ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ یہ اپنے آپ میں بہت شرم کی بات ہے کہ کسی بھی نیوز چینل نے نہ سٹیٹ بانک آف انڈیا نہ موڈی سرکار کو اس بات کو لے کر کٹ گھرے میں رکھا کہ آزاد بھارت کے اتحاس میں سٹیٹ بانک آف انڈیا کی اس قدر بیزتی اور وہ بھی موڈی سرکار کی زد اور اہنکار کے سامنے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے اور یہ کہیں نہ کہیں قرارہ پراہار ہے پردھان منطری کے اس دعوے کا کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک قسم کی گارنٹی ہیں تو اس ہفتے دو چیزیں ہوتی ہیں سی بھی آئی کو پھٹکار اور دوسری طرف آرون گویل کا استیفہ مگر آپ دیکھ رہے ہوں گے بحث کس مددے پر ہو رہی تھی تمام نیوز چینلز میں بھاشا اس بھی آئی کھلے عام غلط بیانی کرتی ہے قائدے سے مجھے جھوٹ کہنا چاہیے مگر اس شبت کا استعمال میں نہیں کروں گا کھلے عام غلط بیانی اور سوابھاوی کسی بات ہے یہ غلط بیانی ہوں کیوں کر رہے ہیں کس کے کہنے پر کر رہے ہیں کس کی لاج بچانے کیلئے کر رہے ہیں اور شاکنگ بات یہ ہے کہ اس چیز کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں گیا کہ چناؤ آئیوگ نے بھی اس قسم کا کنٹیمٹ آف کوٹ کیا کیونکہ عدالت کا ایک حصہ تھا آدیش کا کہ دوہزار انیس سے پہلے الیکٹورل بانڈس کو لے کے جو آدان پردان ہوا ہے اس کو لے کر آپ جانکاری مہیا کرائیں جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک انہیں نے وہ جانکاری نہیں دیئے اتنی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں مگر اس کی کوئی چرچہ نہیں چرچہ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ بہت صاف ہے لیکن مجھے لگتا کہ ایس بی آئی نے جس طرح سے موڈی سرکار کو بچانے کا اپکرم کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اتنی زیادہ بے شرمی ہے تقریباً وہی انسیڈنٹ اس طرح کا انسیڈنٹ مجھے دکھائی دے رابی سار جیسے چندگاڑ میرے بلکل اسی طرح کی بے ہی آئی بے شرمی جب سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ لوگتانتر کی حتیہ ہے یہاں پر بھی وہی حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ چار مہینے اور چاہیئے جبکہ تمام لوگ پبلک ڈومین میں ڈال رہے تھے کہ یہ ایک کلک کا ماملہ ہے کروڑوں ایکاؤنٹس میں ڈیل کرتا ہے اس بی آئی اور آپ نے دیکھا ہری سالوے کس طرح سے ترک اور جرہ کر رہے تھے عدالت میں مجھے تین ہفتے دے دیجئے تین ہفتوں میں آ جاؤں گا مزاگ بنا کر رکھ لیا اس میں جو بہت اہم چیز ہے کہ جو عدالت نے کیونکہ اتنا کھلا کھیل تھا بیسار کہ اس پہ کسی کے دوارہ بھی پردہ ڈالنا بہت مشکل تھا اور اس لیے دیکھیں مجبور میں کیونکہ یہ افمانہ تھی آپ دیکھیں ایڈی آر تورند گیا اس نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے آدیش کے افمانہ ہے تو افمانہ سے تو ایس بی آئی کو بچا دیا کیونکہ وہ تو پھر ایک کنٹمٹ کا ماملہ بن جاتا دوسرے ڈھنکا لیکن صاف یہ ہو گیا کہ موڈی جی کس طرح سے ساری چیزوں کو اور بھرشتا چار کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا وہ کہی نہ کہی بھاجپا کے لیے ایک راہت ہے کیوں؟ کیونکہ اب پندرہ مارچ کو دو قسم کی جانکاریں آئیں گے کی کس ادیوک سمو نے کتنا پیسہ دیا اور کس پولٹیکل پارٹی کو کتنا پیسہ ملا یہ دو چیزوں جو ہیں اس کا ملا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں جو پولٹیکل پارٹی چھپن انچی راجنہی کی بات کرتی ہے وہ گھوش نہ کر دینا کیکہ سدیوک سمو نے انہیں کتنا پیسہ دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پردان منطری نریندر موڈی کی گارنٹی اس کی اس کی بھی پارک ہو جائے گی ابی سار پہلے دن سے ہی کہا جا رہا تھا کہ اوپر والے یعنی موڈی جی کچھ راستہ نکال لیں گے وہ راستہ نکل جائے گا اور یہ بلکہ صاف ہے دیکھے پہلی جو بات ہے کہ ایس بی آئی نے تیس جونب تک کا سمیں مانگا لیکن جب ڈاٹ پڑی تو بارہ مارچ تک دے دیا یعنی وہ دے سکتا تھا پہلا جھوٹ تو یہی کہ آپ جب دے سکتے تھے آپ پین ڈرائیو میں دے دیا تو یعنی آپ اسے کچھ چھپا نہ جارتے تو ایس بی آئی کا اپنا حد تو تھا نہیں اس میں یعنی وہ کسی کے دباؤ میں تھا یہ بلکہ صاف ہے اور دباؤ کس کا ہے سرکار کا ہے تو یہ سب چیزیں ساف ہو گئے لیکن اب بھی وہی مہتپون بات ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ آشنکائے ہیں کہ اس سے ایک ڈیٹیل نہیں مل پائے گی اور اس کو ڈی کوڈ کرنے میں کہ یہ پیسہ کس نے کیسے دیا اس کو کیا فائدہ ہوا اس میں بہت محنت لگنی ہے اور شاید چناؤ بیٹ جائے اور بھی میں ایک یہاں ذکر کروں گی کہ نیوز لانڈری نے جو خبر شایع کی پبلک کی وہ بتا رہا ہے جو پبلک ڈومین میں ہے دوسرا اس نے تیس کمپنیوں کا بھی ڈیٹیل دیا ہے انہوں نے کس طرح سے دو ہزار چودہ کے بعد پیسہ بی جے پی کو الیکٹورل بانڈز کے ذریعے دیا سپریم کوٹ بول چکا ہے کہ انکانسٹیوشنل ہے تو سوال یہ ہے کہ بھرشتہ چار تو ایک طرح سے ستابت ہے نام ہی کا خالی کھیلے کہ نام پتا چلے گا کتنا نام پتا چلے گا پیسہ کس کو گیا یہ تو سامنے میں یہ کہتا ہوں مکل وپکش کیوں نہیں اپنی طرف سے پہل کرتا وپکش بتائے نا کہ بھائی کس ادیوگیک سمو نے انہیں کتنا پیسہ دیا یہ سارو جانک کرے کیونکہ دیکھیں آپتی تو اس وقت بھاجپا کوئی دکھائی دے رہی ہے نا اسی کے جو پشلگگو ہیں بار اسوسییشن کے راشتباتی مہودیا سے اپیل کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں وپکشی دل کیوں نہیں اس کو سارو جانک کر سکتے ہیں یہ بہت مہدپون بات کہی اور وپکش کو شاید یہ پہل قدمی لینی چاہیے تھی جب یہ ڈینائی کر رہا تھا کہ ہم تیس جون تک جائیں گے کانگریس اور پارٹیز ٹی این سی یہ کہتے کہ ہم یہ جس نے چندہ دیا ہے ہم ان ناموں کا یہ ادھاٹن کر رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ بڑی اچھی پہل ہوتی جو آپ کا ایسو جھاؤ ہے اس پر اٹھانا چاہیے تھا لیکن اس طرح سے نہیں ہوا تو مہدپون اب یہ ہے کہ اب بھی یہ پتہ لگنا جب تک یہ پتہ نہیں لگے گا کس نے کسے کب دیا کیوں دیا اس سے بہت بڑا ایک راجنیت تو آپ مانیں گے آپ مانیں گے کہ یہ بھاچپا کی کوئی ایک راحت ہے جیت ہے کیونکہ دیکھئے وہ ملان تو بھی نہیں ہونے والا ہے کم سے کم چناف سے پہلے بھاچپا نے وہ راستہ نکال لیا ہے اور بھاچپا کو نشت طور پر اس سے فائدہ ہوگا بھاچپا اب ذرا ایک اور مدے پر آتے ہیں کیونکہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ آیا آپ نے ذکر بھی کیا Association of Democratic Reforms نے ایک اور عدالت میں چنوٹی دی ہے کہ جس طرح سے Chief Justice of India کو چناف آئیوکتوں کے چناف سے باہر کر دیا گیا موڈی سرکار کے اس فیصلی کو اب سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے اور اتفاق دیکھئے آران گویل صاحب جو استیفہ دیتے ہیں یہ اپنے آپ میں میرے کیال سے پرتیاشت ہے کہ آزاد بھارت کے اتیاس میں چناف سے محض دو مہنے پہلے کوئی چرچہ نہیں کیا رہیس سے ہے کیا وجہ ہے اب دو مہنے میں نہیں رہے اپریل میں چلو ہو جائیں اور وہ بھی وہ شخص جنہیں کس طرح سے لیا گیا اس پر بھی سوال اٹھا تھا بلکل وی آر ایس لیا اور اگلے دن ہی ان کے نیوکتی ہوگی دو دن کے بھی تر انہیں جوائن کر لیا تھا اور وہ موڈی جی کے بہت وشفستنی ہے بھروسے مند ویکتی بتایا جا رہے تھے لیکن دیکھئے مجھے لگتا ہے یہ تقریباً ماملہ اگر ہم یاد دلائیں کہ آر بی آئی گورنر کو لے کا جب ماملہ تھا بلکل ارشید پٹیل کا ماملہ جیسے تھا رگرام راجن نے بھی وقت سے پہلے اسطیفہ لے دیا تھا یہ ساری چیزیں دکھا رہی ہیں کہ آپ کے آدمی کے لیے بھی اتنا مجھکل ہو گیا ہے کہ آپ اپنی پریسٹیج کو کیسے لے کے جائیں گے مجھے آسن سول کے وہ بیہاری بابو دکھائی دے رہے تھے کہ بھائی جن کو بھارشپا نے وہاں سے چناؤ لڑا دیا لڑانے کے لیے کھڑا کر دیا لیکن انہیں کہا کہ میری عزت چلی جائے گی تو یہاں جو چناؤ آیوکت کا اسطیفہ ہے وہ پورے پروسس پر بہت بڑا سوال ہے اور جس طرح سے موڈی جی نئے آیوکتوں کو بیٹھانے جا رہے ہیں نیوکت کرنے جا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ پوری جو چناؤ بھی پرکریہ ہے وہ بھی موڈی فائیڈ ہی پرکریہ ہو رہی ہے بلکل میں کہتا ہوں EVM hack کرنی کی ضرورت نہیں جو آپ نے سسٹم کو hack کر دیا مکل اور میں کیا دیکھ رہا تھا سامانانتر طور پر کہ دیکھئے اگر تو یہ سامان نگھٹنا ہوتی تو بات سمجھ آتی مگر میں دو خبریں دیکھ رہا تھا اڈانی کا نیوز چینل اچانک یہ خبریں چلانے لگ گیا کہ دیکھئے نجی کارنوں سے انہوں نے استیفہ دے دیا کوئی خبر کوئی پڑتال کچھ نہیں کوئی بیان نہیں کچھ نہیں اور پھر میں نے کیا دیکھا ٹائمز نوئی میں ایک دلچسپ خبر دیکھی یہ خبر دیکھی کہ 35 سال میں ارون گویل صاحب کا 40 بار ٹرانسور ہو گیا ہے یعنی کہ انہیں ایک قسم کا پرابلم چائلڈ بتانا یعنی کہ پہلی سے ہی اس وقتی کے چارتر کے بارے میں آپ جو ہیں ایک پروپیگانڈا چلانا شروع کر دو تو مجھے تو یہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے جو حشر اشوک لواسا کا ہوا تھا جب انہوں نے موڈی جی اور امیش شاہ سے سوال پوچھے تھے یہاں پر بھی ایک قسم سے ایک پروپیگانڈا ان کے خلاف چلایا جانا لگا انہوں نے بھی ڈیسنڈ لگایا تھا تو ان کے خلاف اور ان کے پریوار کے خلاف کتنی جانچیں بیٹھ گئیں یہ سب نے دیکھا ایسی ایرون گولد صاحب کا ان کی نکتی اور استیفہ دونوں ہی رہسم ہیں ان کی نکتی بھی ایسی ہوئی تھی ایک ہی دن میں کیسے مد بھید ہیں کیا آپ کا اپنا شامہ کیجے گا پالتو وہ بھی استیفہ دے رہا ہے تو یہ ایک بڑا بہو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کام نہ آپا رہے ہوں جو اب اس چناؤں میں لینا ہے انہیں چناؤ ایک سے تو یہ جو نیوکتیاں ہیں بڑی یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ وپکشی پارٹی اور جنتہ دونوں کے لیے ایسے سمیہ میں جب ایک طرف انہیں پندرہ تاریخ تک سب حساب دینا ہے ویرسائیٹ پر ڈالنا ہے چناؤ آیوکت کا استیفہ ہوتا ہے نئے نیوکتیاں اچانک آج ہی چودہ تاریخ جب ہم بات کر رہے ہیں چودہ مارچ آج ہی نیوکتیاں کا اعلان ہو جائے گا اس میں سپریم کورٹ کے نیادھیش ہے نہیں تو پردھان منتری جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے ویسے چیزیں آرہی ہیں اور یہ چناؤ کے لیے بہت شب سمکر لیکن ایک بات میں یہاں اور جوڑنا چاہوں گے کہ بہت دلچسپ ہے ہر چیز موڈی جی کرتے ہیں کھڑنجے کیا اناگریشن ہو نالی کا ہو سیوڑیس ٹریٹمنٹ پلان کا ہو ملکب کوئی بھی انعونسمنٹ موڈی جی کی بینا نہیں ہوتا اور ہم اور آپ سب کیاس لگاتے ہیں کہ ابھی تک تو قائدے سے چناؤ کی ڈکلیئر ہو جانا چاہیے بلکل لیکن جب آ گیا کہ موڈی جی اس تاریخ کو اس راج جا رہے ہیں اس راج جا رہے ہیں یعنی تک تک چناؤ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو نیا فریمورک بنا ہے اس میں چناؤ گھوشنا بھی election commission کب کرے گا کیسے کرے گا یا موڈی جی اس میں بھی کوئی نیا طریقہ نکال لیں گے کہ آج کے بعد میں چناؤی بھارت یادترا نہیں کرنے جا رہا اب بھائی تم چناؤ دیکھلے کر دو 400 پار والا میرا mathematics پورا ہو گیا اس کرم میں بھی آپ دیکھنا چاہیے کیونکہ ابھی تک قائدے سے جو چناؤ آیوگ جو خبرے ہیں جو تمام لوگ چناؤ آیوگ کبر کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریزنمنٹ تھا کہ بھائی آپ کو مارش آٹھ تک مارش دس تک اناؤنس کر دینی چاہیے لیکن جیسے ہی موڈی جی کا آ گیا کی چودہ پندرہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کئی خبرے چل رہی ہیں کہ انہوں نے میٹنگ بھی بلالی تھی پریس کانفرنس کی بھی بات ہو رہی تھی تب تک آ گیا کہ نہیں بھائی آپ جائیں جمہو کشمیر جمہو کشمیر والا فیصلہ بھی بڑا آنن فان آنا ہے کہ چناؤ آیوگ جائے گا وہاں پر تو اب تو ایک لوتے ایک شخص جائیں گے وہاں پر مکل دیکھیں ہم مددے کی چرشہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چناؤ آیوگ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک آئی کے طور پر کام کر رہا ہے وپکش جب ویوی پیٹ جیسے واجب مددے کو لے کر جاتا ہے آپ ملنا نہیں چاہتے ہیں اس مددے کو سمبودھت کرنا بہت دور کی بات ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اس وائے کوریشی صاحب جو کی مکہ چناؤ آیوگ تے پورو انہوں نے سپش کہا تھا کہ ویوی پیٹ کی مانگ میں کوئی دکت نہیں ہے وپکش کی اس مانگ کو لے کر نہیں سننا اور یہی نہیں چناؤ آیوگ کی جتنی بھی کڑائی ہوتی ہے وہ یا تو راحل گاندھی خلاف ہوگی پریانکہ گاندھی وادرا یا عام آدمی پارٹی خلاف پردھان منتری جو بھی کہہ سکتے ہیں ایک شب نہیں اور جو کوئی ایک شب کہتا تھا جن کا نام ابھی ہم نے ذکر کیا شکلا واسا ان کے فون میں پیگیسز گز جاتا ہے ان کے فیملی میمبرز پر جو ہے وہ ہوتا ہے تو چناؤ آیوگ تو کمالی ہوگا میں ابیسار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چنتہ ہے یہ جو سب ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ میں بتا دوں اپنے درشکوں کو مطلب ہم پترکاروں کی چنتہ کیوال نہیں اس سمیں اگر چناؤ پربابت کرنے کی کوئی بھی کوشش ہے تو پورے پورے بھارتے لوگتنٹر کے لئے خطرہ ہے بھارت کی جنتہ ہم بھارت کے لوگ جو ہیں جو وپکشی پارٹیاں ہیں جو ووٹر ہے اس سب کو اس پر ایک دھیان دینا ہوگا اس پر بہت سترک نگاہ رکھنی ہوگی اور کوششن اٹھانا ہوگا چلی اب ہم رکھ کریں گے اپنے دوسرے اہم مددہ کا اور وہ مددہ ہے راحل گاندھی کی نیا یوجنا جی ہاں انہوں نے محلاؤں اور یواؤں کے لئے پانچ پانچ اہم گوشنائیں کی محلاؤں کے لئے انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکری میں پچاس فیسی دی آر اکشن مگر اس کے علاوہ غریب محلاؤں کو ایک لاکھ روپے وہ کہتے ہیں اور ان کا اندازہ بائیں بھی بہت ساف تھا کہ بھئی اگر ادیوک پتیوں کو پیسہ مل سکتا ہے تو میری غریب بہنوں کو کیوں نہیں اسی طرح سے یواؤں کے لئے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی آپ اگر گرائجوئٹ ہیں تو آپ کو ایک سال کے لئے apprenticeship ملے گی ایک لاکھ روپے کی کیا یہ game changer ثابت ہو سکتا ہے بھاشا اب اسار ایک بات ساف ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا بھارت جوڑوں نیا یاترہ کے دوران اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو بیسک مددے ہیں ان کو انہوں نے چھوا اور اسی لئے تمام ایسے لوگ جو باقی جگہوں پہ نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیئے لیکن مجھے ایک جو سب سے بڑی چنتہ ہے کہ game changer تب ہوگی راحل گاندی کی یہ تمام گوشلائیں جب ان کی ٹیم اور کانگریس نیتا اسے نیچے تک پہنچائیں گے اور میڈیا کا جو ایک اور خیما ہے ان کے ساتھ راحل گاندی اور راحل گاندی کا جو میڈیا پربھاری ہے وہ انچارج انٹریکٹ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے میسیج جنتہ تک پہنچانے کے لیے ایک نیٹ ورک تو وکسٹ کریں گے ورنہ یہ فیل گوڑ رہے گا ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس بدے پر میرا پنچ یہ ہے کہ راحل گاندی اس پر نہائیت ہی سمارٹ راجندی کھیل رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے اس اعلان کے ساتھ یہ کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی اپنے پرم مطروں کو سولہ لاکھ کروڑ روپے جو ہیں وہ ماف کر سکتے ہیں تو کیا میں اپنی غریب بہنوں کو ایک لاکھ روپے بھی نہیں دے سکتا راحل گاندی ساتھی جاتی جنگڑنا کی بات لگاتار کر رہے ہیں اور اب اسے وہ غریب طبقوں کے انصاف دینے کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں تو ایک طرح سے کہا جائے راحل گاندی جو ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں اس کا کالمینیشن اس کا پرنام جو ہے اب اس نیای یوجنہ کے طور پر سامنی اُبھر کر آ رہا ہے مگر جیسے کہ بھاشا نے کہا اسے جنتہ تک پہنچانا اہم ہوگا مکھل کیا ہے اس مدے کا پانچ اب اس سار یہ بلکل گیم چنجر ثابت ہو سکتی ہیں یوجنہ کیونکہ جب لادلی یوجنہ مہتاری یوجنہ کیا دینے جارہی ہے گارنٹی موڈی کی گارنٹی کے برقس راحل کی گارنٹی یا کانگریس کے گارنٹی اربین کیجریوال بھی دلی میں ایسی یوجنہ لائے ہیں انہوں نے بھی مہراؤں کے لیے ایک ہزار روپے کا اعلان کیا ہے تو یہ سب یوجنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم چنجر ثابت ہو سکتی ہیں اگر یہ نیچے تک پہنچیں بھاشا واقعی کمال ہے ہم اس کا ذکر بھی لگتار کر رہے ہیں راحل گاندھی کی اس اہم گھوشنا کی کہیں چرچہ نہیں ہے مکھدھارا کی میڈیا میں حالان کی آج میں نے انڈین ایکسپریس کے فرنٹ پیج پہ دیکھا وہی اخبار میرے گھر میں آتا ہے آپ نہیں جانتا ہے آپ کون کون سے اخبار پڑھتے ہیں ایک اخبار وہ بھی ہے تو کہنے کا عارت یہ ہے کہ اس کی چرچہ کہیں نہیں ہے کانگریس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ اس سندیش کو کیسے پرکیلیٹ کیا جائے کیسے پہنچایا جائے زمین تک وہ اس کی سب سے بڑی چنوٹی ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی رڑنیتی ڈبلپ نہیں ہو پائی ہے کیونکہ صرف اچھی باتیں کہہ دینا اچھی باتوں کی گھوشنائیں کر دینا لیکن نیچے تک نہیں پہنچانا کیونکہ میں نے کھرناٹک چناؤ دیکھا ہے ابھی سار جب کانگریس لڑ رہی تھی وہاں پر بھاشپا کی سرکار تھی لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے تمام سیکشنز کو لیا پرچار پرسار میں اتارا میڈیا کا جو دوسرا خیما اور بہت بڑا خیما ہے ابھی سار ایک طرف کورپریٹ میڈیا ہے گودی میڈیا ہے لیکن جو باقی تمام میڈیا ہے اس کو آپ جب تک انوالو نہیں کریں گے اور آپ اس سے انٹرائیٹ وہ نیتا بھی تو یہی بات بولیں تب نیچے پہنچے گا ابھی تو دکھت ہے کہ صرف راحل گاندی بولتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے جو نئی تیم اتری ہے چاہے وہ گہلو جی کے بیٹے ہوں یا کمالنہ جی کے بیٹے ان مددوں پر کوئی بھاشن دیتا ہوا اپنے اپنی کانسوینسی میں دکھائی سنائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا وہ ہم نے شناؤو میں بھی دیکھئے ایک گھوشنا آپ نے کر دی مگر اس کے ساتھ وہ ایک ایلمنٹ کو بھی جوڑ رہے ہیں کہ دیکھئے سولہ لاکھ کروڑ تو انہوں نے ماف کر دیئے مگر جو غریب لوگ ہیں اگر میں انہیں پیسے دوں تو آپ اس پر سوال کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت ایک اہم پہلو ہے اس راجنی تک یہ بہت ضروری پہلو ہے اور وہ اسی بات کو وہ جوڑ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ گوڈی میڈیا یہی بتائے گا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ کہاں سے آئے گا پورا راج کوش کھالی ہو جائے گا یہ کیسے دیں گے اگر ان کی سرکار آتی ہے تو مہت پر وہ ہی ہے جاتی جنگڑنا کی بات راہل نے وہ بات اٹھائی لیکن جاتی جنگڑنا کے ویلے ایک جنگڑنا نہیں ہے اس گڑنا کا کوئی مہت وہ ہے اور اس سے کیا فائدے ہوں گے وہ بات بھی نیچے تک نہیں پہنچی ابھی تک جب ہم دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جا رہے ہیں جب انہوں نے بات پہلے سے اٹھانی شروع کر دی تھی اسی طرح یہ والی یوجنہ ہو سکتا ہے کہ یہ یوجنہ کیونکہ سیدھے پیسے کا معاملہ کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے کیونکہ لادلی یوجنہ کے تحت بی جے پی نے یہی آزم آیا مہتاری یوجنہ لے کر آئے وہ اس میں بھی یہی تو مجھے لگتا کہ یہ اپیل کرے گا پر اسے ٹھیک دھنسے لے جائیں آپ کو لگتا ہے مکل کی جاتی جنگڑنا کا مدہ راہل گاندھی جاتی اسمتہ کے طور پر اٹھانا چاہتے تھے مگر نہ یہ ہو پایا نہ وہ ہو پایا یہی ہے پر اس کا قارن یہ بڑا بھی ہے ہم سب جانتے ہیں کی میڈیا کس کے ساتھ ہے مطلب پرچار تنتر کس کے ساتھ ہے میں ابھی میٹرو میں آرہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کی میٹرو کے ہر کوپے میں ہر ڈبے میں مطلب موڈی جی کی یوجنائی ہی لگی ہیں میں اگر ریڈیو کھولتا ہوں ایف ایم کھولتا ہوں تو ایف ایم پر بھی تھینکی موڈی جی کہتے ہوئے بچے آرہے ہیں ایسی ایسی جیسے بھاشا بھی ابھی ہم نے ذکر کیا تھا پوشن کو لے کر تو تھینکی موڈی جی وہ کر رہے ہیں جبکہ یہ حال ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں بھاشا ان فاکٹ اس پر میں نے ایک شو بھی جب پرچار نہیں ہوگا نیچے تک نہیں جائے گی وپکش کی آواز تو وہ مدہ بھی نہیں بناتا تھا اور دوسری طرف جو پرچار کا یہ عالم ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں تھوڑا سا ڈائیگریس کر رہا ہوں اس مدے سے آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے بھاشپا کا ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا تھا ویڈیش منتری سے لے کر ریل منتری سے لے کر سوچنا پرسارن منتری کو لے کر ایک اورج ایک لڑکی جو رو رہی ہے اپنے ماں باپ سے کہ موڈی جی نے وار رکوا دیا اور ہمیں باہر نکال لیا یوکرین سے سراسر جھوٹ آپ کا ویڈیش منترالے کہہ رہا تھا یہ بات سراسر غلط ہے کہ اگر ہم کچھ دنوں کے لیے رکوا سکتے تھے تو ہم پورا وار ہی رکوا دیتے اور پھر سے ہم نے شروع کروا دیا بلکل مطلب یہ کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں فلسطین میں بھی رمضان میں کرا دیں سیس فائر زل سر لیکن مجھے یہاں لگتا ہے کہ ابی سار ایک بات بہت صاف ہے کہ کانگریس کے لیے یہ یاترہ اور اس یاترہ کا کلمنیشن اس ڈیکلیریشن سے ہونا بہت ضروری کیونکہ یہ ایک الٹرنیٹیو ہے اور یہاں پر دیکھیں جس سمعہ ہم بات کریں کچھ بھی کہیے موڈی جی کی ایک چھوی تو نیچے ہے کہ وہ اڈانی جی کے بہت پریہ ہیں اڈانی جی ان کو بہت پیار کرتے ہیں امبانی جی کے بہت خاص ہیں یہ تمام جو موومنٹس چلے ہیں انہوں نے بھی جیسے کسان آندولن کسان اور مزدور مہا پنچائت ہو رہی ہے تو وہاں بھی جو اوپن ڈیکلیریشن ہے کیونکہ کسان اور مزدور تے ایک میجر چنک ہے ووٹ بینک کا اس کے ساتھ اگر آپ یہ کلپ کیجئے کیونکہ راہل گاندھی کی یہ خاصیت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ پلے کر رہے ہیں وہ بکلپ بھی دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اس کا چھوٹ دے سکتے ہیں تو اس کا کیوں نہیں دے سکتے ہیں مہلاؤں کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں اور مہلاؤں والا کارڈ کارناٹک میں بھی بہت اہم چلا تھا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہلائیں زیادہ ووٹ کر رہی ہیں چاہے بیہار ہو چاہے کارناٹک ہو چاہے یو پی ہو تو اس میں ایک ایمپاومنٹ کی جو بات ہے اور یہ بات ہے کہ بھائی یہ سمبھاؤ ہے تو موڈی جی کی گارنٹی کے برقس اگر یہ کانگریس کی گارنٹی نیچے تک پہنچتی ہے پیمپلٹس ہی بٹوا دیں اپنے نیتاؤں کے بہشن کروا دیں آپ کو لکھتا ہے کہ جس طرح سے پردھان منتری نے ایک لابھارتی ووٹ بینک کرنے کی کوشش کی راہول گاندھی بھی اس نیا یوجنہ کے ذریعے وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا وہ سفل ہو پائیں گے بلکل یہ تو اس کے بھائی اس کے برقس ایک ناریٹیو ایک مددل لے کر آنے تھے وہ نیا یوجنہ کے تحت انہوں نے پانچ گارنٹیاں یوہ کے لیے محلاؤ کے لیے وہ سب سارے تپکے سارے کو آگے بڑھانے میں دو چہرے کارگر ثابت ہونے والے ہیں تیجسوی یادو بیہار میں اور اکھلیش یادو جو پی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں پچھڑے دلت اور علپسنکھا کالائنز کی وہ بات کر رہے ہیں اور تیجسوی بات کر رہے ہیں مائی باپ ہاں تیجسوی مائی باپ کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا اور مجھے تو لگتا ہے کہ راہول سے کہیں زیادہ سفل اس میسیجنگ کو آگے کرنے میں تیجسوی ثابت ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے نوکرییاں بھی دیئے ہیں ایک طرح سے انہوں نے وہ بھی کیا ہے ان کے پاس سترہ مہینے کا سمیں ہے جس کو وہ لگتار بول رہے ہیں اور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہونا ہے ابھی سار یہ دو راج کم سے کم یو پی اور بیہار اور اگر ہم اس کو جھارکھنڈ کو بھی جوڑ لے کیونکہ جھارکھنڈ میں بھی موڈی جی تمام کوششوں کے باؤجو توڑ نہیں پائے تو یہ اگر تین راج ہندی بیلٹ کے میسیجنگ میں پارفل جاتے ہیں اور تیجسوی اس میں نششت طور پر ہی رہو ہیں اکھیلے سے بھی جادہ کیونکہ وہ جاتیگر جنگڑنا کو لے کر اور ایک ایسرشن کو لے کر اور جس طرح سے وہ باپ لے کر آئے یعنی پچھڑا بھی ہے محلہ بھی ہے اگڑا سب کو ملایا ہے انہوں نے یہ اگر میسیج کچھ اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں بھی جاتا ہے تو اس سے ایک بڑا گیم چینجر کی طور پر اسٹیبلش ہو سکتا اور مہاراش میں بھی اس بات کی سکبگہ ہٹ ہے چلی اب ہم رکھ کرنا چاہیں گے اپنے تیسرے اور آخری مددکہ اور چناووں سے ٹھیک پہلے سی اے کو لاغو کرنے کو لے کر جو ہے گھوشنا کر دی جاتی ہے آج عمیت شاہ نے انٹرویو بھی دیا انہوں نے کہا کہ اس سے ناغرکتہ نہیں جائے گی یہ محض ناغرکتہ دینے کی بات کی جا رہی ہے اور اسے فیلحال این آرسی سے جوڑ کے نہیں دیکھا جانا چاہیے مگر پرچار شروع ہو گیا ہے اور اس کا مقصد صاف ہے کہ کسی طرح سے دھروی کرن کی ستھیتی پیدا کرو یعنی کہ مقصد وہی تھا آپ کے پاس چار سال تھے آپ نے چار سال میں کچھ نہیں کیا شناو سے ٹھیک پہلے آپ نے یہ کیا جس سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گی بھاشا اب اسار کرنولوجی امیش شاہ جی کو سمجھانی ضروری ہے کہ امیش شاہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ وشواس کوئی اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ دو مہینے پہلے اسے لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف اور صرف ہندو مسلمان دھروی کرن اور مسلمانوں کی دماغ میں ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا اور ہندو ووٹر کو پولرائز کرنا کیونکہ ان کے دماغ میں بیٹ گیا ہے کہ صرف اور صرف رام کے نام پر اتنا بڑے پیمانے پر ووٹ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے یہ پورا کا پورا کمنل کارڈ پر سٹیزنشپ اور سمیدھان کو ڈیوائٹ کرنا ہے اب اس سال کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے پرچار کیا جا رہا ہے جس طرح سے ووٹس اپ میں میسج جا رہا ہے تو سوابھاوک سی بات ہے مسلمانوں میں اس بات کو لے کر آشنکائے ہیں اب ہوگا کیا آنے والے دنوں میں دونوں ہی پکشوں کی طرف سے بھڑکاؤ بیان بازی ہوگی اور جیسی بھڑکاؤ بیان بازی ہوگی تو راشنیتی کے اس طرح پر بھاجپا جو چاہتی ہے وہ بہت آسانی سو ہو جائے گا یعنی کی ایک طرف رام مندر کو لے کر جس طرح سے اگر ہندوتوں کی بھاونا کو آگے بڑھایا گیا اور اب سی اے کے ذریعے ایک بار پھر اس سے پروان چڑھایا جا رہا ہے مکل کیا ہے اس مددے کا پنچ میری بات بھی اس سے الگ نہیں ہے آپ لوگوں سے کہ رام مندر سے بی جے پی کا کام نہیں چل رہا تھا اس لئے وہ سی اے لے کر آئی اور بلکل این چناؤ سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ سماج میں ایک تناؤ ایک بیچینی پیدا ہو اسی وجہ سے وہ اسے اور جیسے بھاوشہ نے کہا کہ کرنولوجی کرنولوجی خود امیشہ نے سمجھائی تھی کہ پہلے سی اے آئے گا پھر این ارسی آئے گا بھاوشہ آپ کو یاد ہے وہ ہم نے ایک تصویر دیکھی تھی کہ کچھ لوگ سڑک پر نماز پڑھ رہے تھے تو کس طرح سے ایک پولیس والا اسے لات مار رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت سی اے کو لے کر قدم اٹھائے گیا ہے سانکیتک طور پر وہ بھی کافی حد تک وہی ہے حالکہ میرا یہ ماننا ہے کہ سی اے سے کسی کی ناغریکتہ نہیں جائے گی اسی طرح سے میرا یہ بھی ماننا ہے کہ سڑک پر کوئی دھارمک آئوجن نہیں ہونا چاہیے مگر آپ کو کسی نے ادھکار نہیں دیا کہ آپ اس طرح سے لات مارے مجھے لگتا ہے کہ جو تصویر ہم دیکھ رہے تھے سانکیتک طور پر وہی ہے جو سی اے کے ذریعے کوشش کی جاری جو نفرت پھیلا دی گئی ہے کیونکہ یہ جو شخص دلی پولیس میں سب انسپیکٹر ہے جو لات مار رہا ہے اس کی شکل چیتن کمار سے ملتی ہے جو پچھلے سال چار لوگوں کو چلتی ٹرین میں مارتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے تو یہ جو نفرت ہے اور دیکھیں اس کی ایک اور بہت بڑی تصویر ابھیسار سامنے آئی جیسے ہی سی اے اناؤنس ہوتا ہے تمام مسلم بہل علاقوں میں پولیس پیرا ملٹری مارچ کرنا شروع ہو دیتی ہے یعنی آپ محول بنا رہے ہیں کہ اب تو مسلمان سڑک پر آئیں گے اب تو کچھ ہوگا اب کچھ ہنگامہ ہو سکتا ہے میں نے خود دیکھایا کہ آپ دنگا روڈک وہاں پر بہن بھیج دیتے ہیں کیوں کہیں سے بھی کوئی پروٹیسٹ ہوا نہیں لیکن آپ کا کیاس تھا کہ مسلمان سڑک پر آ جائیں گے اور پھر ہم ان کو پیٹیں گے پھر وہاں سے پتھر باجی ہوگی اور ایک سین کریئیٹ ہوگا یہ جو نفرت کی یہ جو نفرت آپ پھیلانا چاہتے ہیں ٹھیک چناؤ سے پہلے ورنہ چار سال آپ کو کس نے روک رکھا تھا آپ نے تو پاس کر دیا تھا راشت پتی نے بھی سائن کر دیا تھا اس سمیں آپ لائے ہیں اور آپ کہہ رہے ناغرکتہ دینا ہم سب جانتے ہیں آپ ناغرکتہ پہلا والا جو کانون تھا اس میں بھی دے سکتے تھے یہ آپ صرف دھرم کے آدھار پر تین دیشوں میں بٹوارہ کر رہے ہیں مکل چناؤی سوچ پشت ہے رام مندر کے ذریعے ہندوت کی بھاونا کو جگائیے اس کے ذریعے ایک جو ہے اس کو اور اس کا نوچ اوپر بڑھایا جائے اگر ہندوت کو ایک طرف اگر ہندوت دوسری طرف شہد مراشت واد اور اسی کے ذریعے بھاچپا کو لگتا ہے کہ رہا آسان ہونے والی ہے نہیں تو بلکل ان کی یہی کرونلو جی تو پوری میں بتا رہا ہوں کہ یہی امیشہ جی نے بھی کہا تھا کئی بات سنسد میں کہا یہ نہیں کہ باہر کسی ریلی میں کہا کہ پہلے سی آئے گا پھر اینر سی آئے گا اور وہی والی بات بھاچہ نے جیسے کہا کہ مسلم ملاکم میں نے دیکھا کچھ بچوں نے کچھ اپنی بات رکھنی چاہیے سمیتی جتانی چاہیے جامعہ میں ڈیو میں پر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا کتنی پولیس تھی کتنی پیرامریٹری فورس تھی تو اس کا ایک ویروت تو ہو رہا ہے اور تمام دلوں نے بھی اس پر ایک پہل قدمی لی ہے لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے شاہین باگ کچھ ہوا تھا ایسا کچھ ہو تو پھر ہمارا کوئی ایک بندہ پہنچے اور گولی چلانے اور کرنٹ شاہین باگ تک پہنچنا چاہیے جیسے ناری سامنے بالکل تو یہ ایک بڑا مہتپون ہے اور انہیں اسی میں راحت ملتی ہے شاید وہ یہی پوری راجنیتی بھی ہے اور جیسے آپ نے وہ بتایا لات مارنے والا یہ پورا کا پورا اگر ہم سب کچھ جوڑ لیں ابھی آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے یو سی سی بھی آ چکا ہے اتراخن میں وہ ٹرائل ہے وہ وہ پورے دیش میں آنا ہے یو سی 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 اے این آر سی اس سے پہلے تین سو ست تار یہ سارے جو مددے ہیں وہ پورا کا پوری یہ جو کرانالوجی بن رہی ہے پورا کا پورا بھاشا بھاشا میں جو بیانبازی کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہم نے دیکھا تھا شاہینباغ آندولن کے دوران جو ڈلی کی چناؤو کے ساتھ ہو رہا تھا انوراک تھاکر کا بیان دیش کے گدداروں کو گولی مارو اور اس کے بعد دو لوگ جو ہے پسٹول لے کے پہنچ گئے تھے آمیت شاہ کا کہ بھائی بٹن یہاں دباؤ کرن شاہینباغ پھر پرویشورما یہ جو بیانبازی ہم دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اوویسی بھی بہت پاشنٹ ہو کے اس مددے کو اٹھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور سے بیہار کے ان علاقوں میں یا پھر اتر پدیش کے ان علاقوں میں یا پھر بنگال کے بھی ان علاقوں میں اس اوویسی کے کردار سے وپکش کا کھیل بگڑ سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ کیاس اس بار کا نہیں ہے ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا بیہار چناؤ میں جب پچھلا بیہار چناؤ ہوا تھا ویدان سوا کا تب بھی دیکھا پورا جو سیمانچل کا بیل تھا وہاں پر ہم نے دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تقریباً مسلمانوں کے بھیتر جو ایک جاگروک سیکشن ہے وہ سمجھتا ہے اور اس بار تو کافی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے ریعکٹ بھی کیا جو شاہین باگ پو لے کر یہاں میں ذکر کروں گی کہ جو میڈیا سرکل ہے اس میں دو لوگوں نے مجھے فون کر کے بولا کہ آپ کے شاہین باگ میں کچھ پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا تو ذرا میڈب ہمیں بتا دیجئے گا تو وہ آپ کا شاہین باگ ہے کیونکہ میں نے کتاب لکھی اور پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا تو مجھے بتا میں نے کہا کیا آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں نہیں ہماری وین کھڑی ہوئی جس طرح سے بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ تمام مسلمانوں کو لگتا ہے کہ بول تو بندہ صحیح رہا ہے لیکن سوال ہے جو پولٹیکل کلمینیشن ہے ملکل اس کا جو اپکٹ ہے جو کہا جائے گا اور اتر پردیش میں تو جو مسلمانوں کے دماغ میں آ گیا ہے کہ بھائی ہم اگر سڑک پر اترے تو مارے جائیں گے یہ آپ بات کر کے نہیں تو وہ تو سب سے بڑا سنکٹ ہے مسلمانوں کے لئے کہ ان کے پاس پولٹیکل وکلپ کیا بچے گا اور وہ جو خوف کا محول موڈی جی کہنا چاہتے ہیں بار بار کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں لیا گیا صرف ہندو ووٹوں کے لئے نہیں ہے یہ مسلمان ووٹوں کو بھی ڈرانے کے لئے ہے کہ اب نرسی آ رہا ہے اور آپ دیکھیں ہیمنت ویسوسرما جو ایک راج کے مکھمنتری ہیں وہ لگاتار مسلمانوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور ہمارا چناؤ آئیوگ ہمارا ماننی سپریم کورٹ کہیں سے بھی نہیں دیکھتا کہ یہ ایک ہیٹی سپیچ ہے بہت بہت شکریہ مکل آپ کا بھی اور بھاشا آپ کا بھی انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ابسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقا